اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق علایت فرمائے کہنے کی تو یہ پڑھنا ہے ہم لوگ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بات موثر نہیں ہو سکتی تو ایک حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو اس سے تم کو آخرت یاد آئے کی مردوں کو غسل دیا کرو یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے اور جنازی کی نماز میں شرکت کیا کرو شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ کی سائے میں رہتا ہے اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے تو وہی متوجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف فرما رہے ہیں کہ بھئی کہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت کی فکر ہے اور یہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے آدمی میں یہی اس کی اصلاح کے لیے محصر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور موٹیویشن کوئی سب سے بڑا موٹیویشن ہمارے یہاں جو ہے وہ کیا ہے عام زندگی میں وہی پیسہ ہے عزت ہے شہرت ہے اسٹیٹس ہے آپ کا لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائے گا چاہے اس کی قبر پہ کیسا بھی قدبہ لگا دیں کہ یہ پرائیم منسٹر تھے اور کیا تھے اور کیا نہیں تھے لیکن اصل چیز جو اس کے ساتھ جائے گی وہ اس کا عقیدہ اس کے عامال اور عامال کا اخلاص جائے گا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں اگر کوئی ایسا کام کر گیا ہے زندگی میں جو صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے نیک اولاد ہے کوئی ایسی ایسا صدقہ کر گیا ہے جو اس کے بعد بھی رہے گا تو اس کا ثواب ہوگا باقی اور جو چیزیں ہیں وہ تو ورسہ کی ہو جائے گی بلکہ جیسے ہی مرض موت شروع ہوتا ہے ایسی بیماری جس میں آدمی کا انتقال ہو جائے اس میں اسی میں اس کا وراثت کا ختم ہو جاتا ہے اب وہ وراثت نہیں کر سکتا کسی کے ہف میں ایک تو یہ ہے کہ وارث کے لئے وراثت نہیں کر سکتا وہ تو جرنل رول ہوتا ہے اور ایک تہائی مال سے زیادہ میں نہیں کر سکتا یہ بھی رول ہے لیکن مرض موت جب شروع ہوگا تو وہ بھی ساری اس چیزیں ثابت ہو جائیں گی وہ بھی نہیں کر سکتا اب تو یہ مال جو ہے یہ برسہ کا ہو گیا اس میں کوئی اس کا حق رہ نہیں گیا یہاں تک کہ کوئی آدمی اگر مر جائے بغیر وسیعت کیے ہوئے کہ اس نے حج نہیں کیا اس کی قضا نمازیں روزوں کا وہ نہیں ادا ہوا ہے تو اگر اس نے وسیعت نہیں کی جائیں میں سے کر سکتے ہیں کرنا ہوگی ان کو سب سے پہلے لیکن نہیں حضرت نے اس دفعہ پچھلے جمعہ پچھلے حفظوار کو اس طرف متنبع بھی فرمایا کہ دیندار لوگ بھی حج پہ جب جاتے ہیں تو نفل حج کے لئے جھوٹ بولتے ہیں تو حضرت نے کہا کہ جو نفل حج جھوٹ سے شروع ہوگا تو اس کی کیا سواب ہوگا اور کیا اس کی انوار و برکات ہوگی کیونکہ جب حج کا فارم بھرا جاتا ہے تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے حج کیا ہوا ہے کہ نہیں تو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ ہم حج بدل کرنا جبکہ حج بدل کی تو اور پھر اس کے ورسہ جو ہیں وہ اس کا حج کرائیں اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو آپ از خود نہیں کر سکتے حج بدل وہ نفل حج ہوگا جو آپ سواب پہنچا سکتے لیکن وہ حج بدل نہیں ہوگا تو یہ جھوٹ کی قسموں میں حضرت فرمارے تھے تو یہ ساری باتیں جو ہے مرنے کے بعد کیا حال ہوگا اور کوئی نہیں یاد رکھتا یہ جو ہے نا ایک دفعہ مر جائے آدمی تو پھر سارے لوگ جو ہوتے ہیں اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو ان کا حصہ ملے اور معاملہ آگے چلے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کہ بیماروں کی کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور رنج کر رہے تھے وہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کرو تو زیادہ مفید ہے یہ تو چلا گیا اور تین آفتوں سے نجات پا گیا آئندہ ملک الموت کے دیتنے کا خوف گیا اس کو تو جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا اور یہ مرحلہ اس کے لئے دور ہو گیا لیکن جو باقی رہ گئے ان کے لئے تو ابھی موجود ہے یہ اور وہ یہ سب اس سے گزریں گے تو اس کی فکر کرو اور فضول یہ جو ہے کہ بدنے والے پر افسوس کیا جا رہے اور حضرت حانمی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ افسوس ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے جس میں اللہ کی مشیعت پہ شکوا ہو جاتا ہے کہ ابھی جوان تھا مر گیا نعوذب اللہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں تھا کہ جوان ہے اس کا مرنا ابھی نامناسب یعنی کہنے کا طریقہ تو یہ ہوا نامناسب تھا کیوں مر گیا اللہ پہ اتراز ہو گیا حضرت فرماتے تھے کہ جو باتیں کی جائیں تو آدمی سوچ سمجھ کے کرے ایسے نہیں بات کر دے کہ ابھی تو اس کے جوانی کے دن تھے کھلنے کھوپنے کے دن تھے اس نے دیکھا ہی کیا حضرت حانوی اور حضرت عبو شاہ صاحب ان کیا ایک ہی شیخ کے مریب تو انہوں نے خط لکھا خط چھپا ہوا ہے جواب بھی چھپا ہوا تو انہوں نے لکھا بڑے ہی اس میں اثر کے انداز میں کہ میرا ایک ہی رڑکہ تھا اٹھارہ انیس سال کا انٹر پاس تھا اور حیضہ ہو گیا اس کو اور حیضہ میں انتقال کر گیا اور یہ لکھا اور کہا کہ مجھے کسی طرح سے سبر نہیں آتا جبکہ دین دارات میں تھے تو حضرت عبوی نے بہت ان کو تسلی دی سبر کے فضائل بتائے دوسرا پیرگراف انہوں نے شروع کیا خط کہ میری تو دنیا اندھیر ہو گئی یہ جو لڑکا تھا اتتا قابل تھا اور اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی اور میری زندگی میں تو بندیرہ ہے اور مجھے کسی طرح قرار نہیں آتا تو حضرت تھانوی نے پہلے تو تسلی دی اور ان کو کہا کہ سبر کے اتتے فضائل ہیں اور اولاد کے ملنے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کی حدیثیں ہیں وہ اور پھر کہا ساتھی ہیں تو یہ جو دوسرا پیراگراف ہے اس سے مجھے بہت تکلیق دوں اور اس سے پتا چلا کہ آپ کو جو کچھ بچے سے تعلق تھا وہ دنیا کے لئے تھا کہ وہ دنیا دنیاوی تعلیم کا ذکر کیا اس کے آئندہ فیوچر میں جو کچھ کر سکتا تھا اس کا ذکر کیا اور وہ کیا یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ خطر نہ ہے آپ اس کا علاج کر تو اللہ تعالی جب فہم سلیم دیکھ دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت صحیح طور پر دیندار دیتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ رنج و غم اور مسئیبت میں بھی اس کی سوچ یہی رہتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ سرات ہوتا جو ہے اس میں یقینا میرے لئے ہی فائدے کی چیز ہے اب بہنہ حضرت ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہر معاملے میں تین صورتحال ہیں کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا اس میں ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے تو یہ ممکن نہیں اللہ تو کامل مکمل ہے اس کا فائدہ ہوئی نہیں سکتا ہمارے عقیدے میں کسی چیز سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے ایک صورتحال یہ ہے کہ فضول کام ہو نہ کسی کا فائدہ ہو نہ کسی کا نقصان ہو تو کہا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں جو فضول کام کرے ہر کام میں اس کی حکمت ہوتا ہے حکی میں تو اس کا بس ایک چیز رہ جاتی ہے وہ یہ کہ بندے ہی کا فائدہ ہوتا ہے چاہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے شدید ترین مصیبت کی چیز ہو لیکن فائدہ بندے ہی ابھی نہیں تو بات میں پتا چلے گا نہیں بھی پتا چلا تو آخرت میں تو پتا بھی ضرور چل جائے تو یہ فہم سلیم پیدا ہو جانا یہ جو چیز ہے نا یہ یہ اصل میں چیز ہے کہ آدمی یہ راضی برزہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حاصل کرنے کی ہیں بہت کم لوگ ہوتے جو پیدا ہوتے ہیں سلائیت کے ساتھ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کی ہدایت اسلام کی تعلیمات یہ پیدا کرنے کے لئے ہیں کیونکہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اسے ہمیشہ خوشی خوشی ملے خوشی بھی ہوگی غم بھی ہوگا ایسے معاملات بھی ہوں گے جو اس کو ناپس سندیدہ ہوں گے تو اس میں سے کیسے گزریں یہی امتحان لوگ سمجھتے ہیں دیندار ہو جائیں گے تو سب آسان ہو جائے گا اور سب ہمارے لئے گلو گلزار ہو جائے گا نہیں حالات بیسے دینداروں پر بھی آتے ہیں اور دنیا داروں پر بھی آتے ہیں بلکہ دینداروں پر تھوڑا سختی زیادہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبت انبیاء پر مقوم یہی ہے پھر اس کے بعد جو ان کے مثل ہیں ان پر آتی کیونکہ اللہ تعالی نوازنا چاہتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالی خود فرماتا ہے صبر کا ثواب جو ہے اس کا حساب نہیں ہو سکتا بے حساب ثواب ہیں وہ دینا چاہتے لیکن جو دیندار ہوتا ہے جس کی سمجھ صحیح ہو گئی ہوتی ہے وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھئی ہے تو یہ معاملہ سخت لیکن ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی ہر کام میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے اور یہ زندگی تو اور سب مل جائیں گے وہاں پر کچھ دنوں کی دوری ہے کچھ سالوں کی دوری ہے کچھ مہین اس کی دوری ہے اور یہ وقت جو ہیں ریلیٹیو ہیں ہمارا وقت ایسا چلا ہے دن مہین کا لیکن گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ بھی گزر جائے گا اور پھر ہم پہنچ جائیں گے سب سب مل جائیں گے انشاءاللہ اگر نیک عامال کیے ہوں گے تو سب جمع ہو جائیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہو ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے فرمانے لگے یہ تیرا جنازہ ہیں اور اگر تجھے یہ بات گران گزرتی یعنی خراب لگتی تو یہ میرا جنازہ ہے یعنی مطلب یہ کہ یہ وقت اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے اور یہ جو وقت ہوتا ہے جب آدمی کے دل پر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی اللہ کی طرف رجوع کی اور ہمارے حضرات اس کا بہت اعتمام کرتے تھے کہ یہ وقت ضائع نہ جائے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ تو یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی ان کو بہت شریف صدمے کی خبر ملتی تھی تو وہ نماز کی نیت بانتے یہ ان کی عابیتی میں ہے یہ تو اتتا وقت اتتا قیمتی ہے اس کو میں فضول باتوں میں لوگ آئیں گے کہیں گے افسوس ہوا میں کہوں گا ہاں اللہ کی مرضی ہے میں اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتے فوراں نماز کی یہ احساس تھا کہ یہ جو وقت ہے یہ کی قیمتی ہے اور اس میں میں اگر یہ نماز پر کئی سال سواب کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے میں باتیں کروں تو یہ ساری باتیں جو ہیں اور یہ کہ اس وقت آدمی رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے اور اپنے اس سے ڈرتا ہے کہ یہ تو چلا گیا اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ہمارے لئے بھی آسان فرمائی اور اسی سے پھر آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ اپنے معاملات درست کریں اپنے جو عامال ہیں ان کو درست کریں اب مسئلہ پریکٹیکل لیول پر لے آئے یہ مشکل کام ہے جانتا میں ہوں کہ فلا چیز فلا طریقے سے ہوتی ہے لیکن آج تک کیا نہیں تو جب کرنے جاؤں گا تو اتنا سمپل نہیں ہوگا جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے پریکٹیکل اس کا جب اپلیکیشن ہوگا تو اس میں ضرور کچھ مسئلے مسائل یا کچھ مشکلات ہوں گی اور جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا سمپل سے سمپل کام کوئی نہ کوئی مشکل ہوگا اس میں ضرورت ہوتی ہے آدمی کو ایک تو یہ کہ give up نہیں کرے مشورہ کرے اور پھر یہ کہ بار بار repeat کریں اور repeat کرنے سے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ جتی زیادہ ادمی repetition کرتا ہے کوشش کرتا ہے اسی سے پھر perfection آتا ہے ایک دم سے نہیں آجاتا تو اسی لیے یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں بچپن سے پڑھ لیں روز پڑھتے لیکن نماز جو ہے وہ جس طرح کی ہونی چاہیے نہیں لیے تو سب غائب کوئی بھی نہیں آتا مشہور واقعہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی نے خزانہ چھپایا بھول گیا یادی نہیں آتا تو اب کیا کریں وہ خزانہ تو چھپا دیا اس نے لیکن یاد نہیں آتا کہ کہ کہاں پہ چھپایا تھا بہت پریشان سب سے پوچھتا پھر رہا ہے وظیفے پڑھ رہا ہے کیا کیا کر رہا ہے امام صاحب کے پاس پہنچا تو امام نے کہا کہ یہ کرو کہ یہ نیت کر لو کہ جب تک غزانہ نہیں ملے گا میں نماز پڑھتا رہوں گا دو دو رکعت کرتی چار پانچ رکعت پڑی تھی کہ فوراں یاد آگیا شیطان نے بلا دیا تھا اس نے دیکھا کہ نماز پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے تو نماز میں اسے تو سواب میں لے گا اس کو بتائی دو کہ کیا ہے لیکن یہ کہ وہ نماز ایک تو کتاب میں دیکھ لی کہ اس طرح سے پڑھ نہیں اور پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں لگتی ایک تو دل نہیں لگتا توجہ نہیں رہتی اور خیال بھٹک جاتے ہیں اور خیال بھٹک نے کا بھی احساس نہیں ہوتا یعنی جب سلام پھیلتے تو نماز پتہ ہو گئی یہ پریکٹیکل ہی ہے یعنی ہر آدمی اس کو ایکسپیڈینس کرتا ہے پہلے ارادہ ہوتا کہ ہاں نماز ہی طرح سے پڑھیں گے وہ کتاب میں پڑھا تھا کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں اور ہر لفظ پر یا اس کے معنی پر غور کرتے اور وہ اس طرح سے کریں گے لیکن جب شروع کیا ایک دو آیتوں تک تو چلا اس کی آیت سے پتہ نہیں کوئی بات یاد آئی اس سے کچھ اور یاد آیا اور وہ ڈیویلمنٹ ہو گیا اور پھر کب یاد آیا جب سلام پیرا تب یاد آیا کیا کریں تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کر کے اور پھر وہ کر کے لیکن بار بار کرنے سے بار بار یعنی جب بھی یاد آجائے نمازی یا مانی کی طرف رکھ تو واپس آ جائیں تو وہ پریکٹیکل لیویل پر اور پھر آہستہ ہی آہستہ ہوتا ہے ایسا لیویل آ جاتا ہے آدمی کا کہ پھر اس کو رہنے لگتی ہے اور ایسے بھی لوگ ہیں جو جیسے حضرت علی کرم اللہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ تیر لگا تھا اور وہ تیر نکلتا تھا تو نکالنے کے کوئی کوشش کرتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی ایرو کو بنایا ایسا جاتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے لیکن واپس کھے چھو گے تو وہ چیرتا وہ نکالے گا اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا تو کوئی نکال نہیں سکتا تھا حضرت علی کا تیر تو پھر لوگوں نے یہی کہا کہ جب آپ نماز پڑھ نہیں اس وقت نکالا جائے اور نکالا گیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا کیونکہ توجہ ایسی حضرت علی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمام حجابات دور بھی ہو جائیں اور اللہ مجھے نظر آنے لگے میری ایمان میں میرے اعتقاد میں رتی برابر اضافہ نہیں کہ مجھے وہ ایمان اعتقاد ابھی ہے بغیر دیکھے جو آپوں سے دیکھتے ہو سکتے ہیں ایمان بن غیب کا یہ درجہ امام علیہ اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام کے داماد ہیں اہل بیعت میں سے ہیں بڑی درجہ ہیں تو امام غزالی یہاں فرما رہے ہیں زبان کے جو آفات ہیں اور انہوں نے یہاں پہ چار پانچی گناہ بتائیں کہ ان کی اگر آدمی وہ کرے گا زبان کی پہلی آفت فرماتے ہیں جھوٹ بولنا ہے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور خدا کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی تو یہ جو ایک عادت ہے کہ بعض یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بے ضرر جھوٹ ایک تو جھوٹ ہوتا ہے جس سے آدمی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس طرح کے کام کرنا چاہتا ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے وہ تو سب ہی جانتے کہ بھئی وہ جھوٹ ہے گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن بعض ہوتے ہیں بے ضرر سے سمجھتے اس سے نقصان کیا ہے بے ضرر سے جھوٹ تو وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے ہیں جھوٹ بولنا مسلمان کی شان نہیں اور ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یاد رکھو جھوٹ بولنے سے قلب میں کجی یعنی ٹیڑا پن آ جاتا ہے اور خواب بھی سچے نظر نہیں آتے اس لئے مزاق میں بھی دوسروں کے ہسانے کو جھوٹ نہ بولو اور ہمیشہ جھوٹے خیالات اور خطرات سے قلب کو بچائے رکھو ورنہ قلب کو خواب بھی سچا نظر نہیں آتا تو یہ جھوٹ جو ہے نا اس سے آج کل ہمارے معاشرے میں محسی مذاق میں بہت ہو گیا ایسی باتیں کر جانا دوسروں پہ دوسروں کی طرف ایسے قصے نظبت دے دینا جس سے کہ جو صحیح نہیں ہو یہاں تک کہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظبت ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہے جس کے لئے بہت وعید آئی ہے جیسے آج کل رمضان سے پہلے ایک حدیث یا غلط روایت کوت کی جاتی ہے جو رمضان کی سب سے پہلے مجھے خبر دے اس کے بارے میں یہ یہ بشارتیں ہیں کیا کیا ہے بہت کامل تو بلکل واضح غلط جھوٹ حدیث ہے تو ایسی باتیں بغیر تحقیق کے اور اسی میں جھوٹ میں آج کل ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میسیجز پوروڈ کیا جاتے ہیں بعض دفعہ ایسے لوگ بھیج دیتے ہیں جو معاملہ ہے کیا اور پھر تحقیق کی جاتی تو پتہ چلتا ہے جھوٹا ہے تو تحقیق کیے بغیر اس کو آگے نہیں کرے وہ بھی جھوٹ میں آ جائے گا اور ہمیں پڑھی کیا ہے کوئی اخبار تھوڑی چلانا ہے کہ ریپورٹر بن کے ہر چیز آگے یہ ایک مزاج بن گیا ہے لوگوں کا کہ میں سب سے پہلے قبر پہلانے والا پہنچانے والا بنوں اس میں کیا ایک پرائیڈ ہوتا آدمی کو میں ویل انفارم دوں لوگوں کو پتہ چلے گئے انہوں نے سب سے پہلے قبر پہنچائی تو اس میں یہ تحقیق نہیں کرتے کہ جھوٹی قبر ہے اور یہ جو واقعہ حدیث میں آیا ہے نا یہ آنکھ کھولنے والا واقع ہیں ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے صغیر سن چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا کہ آؤ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس عورت سے دریافت فرمایا اگر بلانے سے بچہ آگیا تو کیا چیز دوگی عورت نے کہا یہ خوش خجور دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا اور صرف بہلانے کے لئے ایسے الفاظ نکالتے تو یہ بھی زبان کا جھوٹ شمار ہوتا تو یہ جھوٹ جو ہے نا اس کے بارے میں اور جھوٹ جو ہے نا پھر ایک جھوٹ بادمی بولتا ہے اور جب اس کو کوئی کنفرنٹ کرتا ہے تو اس کے لئے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہمیں یہاں لیلہ بل ملا کیونکہ غلطی مان لینا ہم زیادہ تر لوگوں کی طبیعت میں نہیں اور کیونکہ اس میں وہ فیل کرتے ہیں اپنی سبکی اپنے اپنے کو وہ سمجھ نہ کہ ہم نے بہتحقیق خبر آگے کر دی تو کسی اور کو بلیم کرنا چاہتے اس میں ایسی غلط بات کر دیں گے کہ ایک جھوٹ ہو گیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا وہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ کو لاتا اور وزرگوں نے فرمایا کہ گناہ کی خاصیت ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھشتا ہے ایک گناہ کوئی کرے گا تو پھر وہ گناہ جو ہے نا وہ دوسرے گناہ کو لے کر آئے گا اور وہ گناہ تیسرے گناہ کو اور نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ نیکی ایک آدمی کرے گا تو وہ نیکی دوسری نیکی کو اس کے لئے آسان کر دے گی دوسری نیکی پہ عمل کر اس لئے ہمارے عزرات فرماتے جیسے ہی آدمی کو پتہ چل جائے کہ غلطی ہو گئے فورا توبہ کر اور توبہ جو خوفیہ گناہ ہے ان کی خوفیہ توبہ جو آلانیہ گناہ ہے ان کی آلانیہ توبہ اگر ایسی بات تھیلا دی ہے تو پھر آدمی کہ دے کہ مجھے تحقیق نہیں ہے یہ خبر نامناسب معلوم ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ واقعہ اور یہ جو سیاست کی باتیں جب ڈسکس ہوتی ہیں تو اللہ کی پناہ کوئی نہیں چھوٹا فلا کہ ڈیزل کے ہیں اور فلا کہ کس چیز کے ہیں اور اتتے کروڑ کھا گیا اور کچھ عرب کھا گیا اور کچھ حقیقت کسی کو نہیں پتا ہوتی کیا ہے تو وہی والا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آیا نا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس کہ بھئی اس نے میری آگ پھول دی تو بہت غصہ آیا اس نے اس کو ڈاٹا کہ بہی بہودہ بات حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ تو ان کو تنبیہ کی گئی پھر دوسری سائٹ کی خبر کیوں نہیں سنی ایک سائٹ کی خبر سن کے کیوں فیصلہ کی کیا ہم معلوم اس نے اس کی آگ پھوٹی ہے اور اس نے کوئی ایسا پھر فیصلہ کرتے تو ہمیں تو ایک ہی طرف کی خبریں مل لئی ہوتی ہیں پتہ نہیں جھوٹی سچی ان کو آگی کر دیتے اور دوسری سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ فضول گوئی اور جھوٹ کی وہ ہوتی یہ کہ آدمی کے پاس ٹائم بہت ہے ٹائم ہے تو ٹائم پاس کرتے نا ہم لوگ تو ٹائم پاس کر نا ٹائم پاس کرنے کا یہی مشغلہ ہے باتیں کرنا قبریں آگے کرنا اگر ٹائم کو آدمی کام کے چیزوں میں استعمال کرنے لگے تو پھر اس کے پاس اس سب فضولیات کا وہ ہوتا نہیں آج کل ہمارے حضرت کے پاس بہت کتابیں وہاں رکھی رہتی ہمارے کہتے ہیں کہ کتاب میں پڑھ مجھے بہت شوق ہے لیکن وقت نہیں ملتا میں چاہتا ہوں پڑھوں نہیں نہیں کتابیں ایسی ایسی کتابیں جو کہ منسکرپ فارم میں پہلے تھی اور ان کے بارے میں بس سنتے تھے کہ وہ موجود ہیں اور اس میں ہیں لائبریریز میں وہ آج کل چھپنے لگی ہیں آنے لگی ہیں لیکن ٹائم نہیں کیونکہ کام اتتے ہے ضروری اور دوسرے کہ وہ کام بھی جو آدمی انجائی کرتا ہے یا جو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو وہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنا وقت جو ہے وقت جو ہے نا وہ صحیح طرح سے استعمال کر لے جب وقت کا صحیح استعمال ہونے لگے گا تو پھر یہ سب کی فضولیات کی اس کو اس کے پاس ہو گئی نہیں فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس سب میں پڑھیں وہ تو اپنے کام میں لگے گا اور وہ کام کرے گا جو اس کو آخرت میں فائدہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہومی یہ کہ قیامت کے دن لوگ حضرت کریں گے کہ اس وقت پہ جو نے زائع کر دیا جس میں وہ اچھے کام کر سکتے تھے اللہ کا ذکر کر سکتے تھے کسی کو فائدے کی بات پہنچا آدمی کی اتتی صلاحیت ہو تو دوسرے کو تو یہ کام کرنے ہیں اور یہی توجہ ہو جائے آدمی کو ایک دفعہ فکر ہو جائے تو وہ فکر ہو جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی وانا آدمی سنتا ہے کہتا ہے ہاں ہاں ضروری تو ہے کریں گے کریں گے نا تو پھر کب آئے گا وہ موقع وہ موقع شیطان اور نفس وہ ٹلاتے رہتے ہیں کہ ابھی تو عمر نہیں ہے بات میں کریں گے کب کریں گے اسی میں ٹلتا 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 اور وقت ختم ہو جائے پس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق انعائیت فرمائے یہ بات کلیئر کر دے کہ وہی اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسان کرے یہ کہنا سننا پڑھنا یہ سب آسان ہیں لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی توفیق ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے یہ توفیق ہمیں دے دیں ہمارے لئے آسان کر دیں اللہ صلی علی حبیبکا محمد وعلا محمد وعلا لبراہیم ربنا آتنا فی الدنیا خسنة وفی لآقرت خسنة وقل عزاب النار ربنا لا تواقذنا انسینا اختانا ربنا ولا تحمل غنینا اسرد كما قملت وللدون من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به وفقنا واقفل لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانسرنا رقم الكافرین یا اللہ یا رحمام یا رحیم یا حیو یا قیوم یا غیاس المستقیسین یا مال المستجرین ہم آئے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفی علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل شماف پرمائیے یا العالمین ہم کوئی تعبیل کوئی عذر نہیں کرتے نالائقی سے گناہ کیے آپ ہی معاف کرنے والے ہیں آپ نہیں معاف پرمائیں گے یا العالمین ہماری فاظت آپ فرمائیں گے اگر ہم پسل جائیں تو پھر سے توبہ کی توفی قناعت فرمائیں اور ہمارے لئے آسان کر دیں گناہوں سے بچنا اپنے کرم اپنے فضل سے دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجئے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے ہم آپ کے دین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا قلب قلبے کو دور فرما دیجئے ہمارے لئے آسان فرما دیجئے دین پر چلنا یا العالمین یا غیصر مستقیسین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اچھی محبت اتبا کی توفیق کامل نصیب فرمائیے ان محبتوں کو تمام محبتوں پر قالب فرما دیجئے آفیت کے ساتھ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وَأَنتَ الْمُسْتَغَيَنْ وَعَلَيْكَ الْبَلَاقُ وَلَا خُولَ وَلَا قُوَةِ اللَّا بِاللَّهِ یا العالمین یا غیصر مستقیسین آپ کا بہت کرم آپ کا فضل ہے آپ نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے کرونا کی شدید وبا سے اور آپ سے دعا ہے یا العالمین آئندہ بھی ہمیں بچائے رکھئے اور مزید جو لہریں آتی ہیں اس کی شدد کی اس سے بچائے رکھئے آپیت کا معاملہ فرمائیے اور اس وبا کو آپیت کے ساتھ پورے عالم سے دور فرمائیے اپنے کرم اپنے فضل فضل سے یا العالمین یا العالمین ہمارے ہمارے گھر والوں والدین بیوی بچوں عزیز و قارب رشدار پروسیوں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے ہلتنا کے سانحات سے حساس سے موزی دیرپا بیماریوں سے لوگوں کی ذارہ سانیوں سے چوری چواری دھوکہ دہی اور جو دلاج الوقت گناہ ہیں سب سے ہماری حفاظت فرمائیے خصوصاً بچوں کی جہاں کہیں بھی بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے ایمان کی جالمان جو بچے بچیاں رشتوں کے لئے بیٹھے ہیں ان کو صحیح معنوں بے دیندار قدر کرنے والے غصہ نہ کرنے والے رشتے اپنے کرم اپنے فضل سے انعائد فرمائیے یا العالمین مسلمان جہاں کہیں پہ بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و حصرت فرمائیے خصوصاً فلسطین کشمیت اور برما کے مسلمانوں شام کے مسلمانوں پہ خصوصی فضل فرمائیے یا العالمین جو آپ سے مانگا وہ بھی انعائد کیجئے اور جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ بھی اپنی کرم اپنے فضل سے انعائد فرمائیے اور سب سے بڑھ کریے کہ ہم سب کو آفیت کے ساتھ اپنے علیاء فشام بن فرمائیے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر قلقی ونور عرشی ومزر جدقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کے عرم